بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں کہ کس طرح سے جب آپ ترقی کی طرف ہوں آپ کے ملک میں بہتری آ رہی ہو کچھ اچھی خبریں آ رہی ہوں اچھے کام ہو رہے ہوں تو کس طرح آپ کے مخالفین سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں ایک ملک میں خوشحالی آ رہی ہے یا خوشخبریاں مہا پر آ رہی ہیں یا کسی ایک طرف بہتری ہونے کوشش ہو رہی ہے کرنے کوشش ہو رہی ہے دنیا بھی اس کو سرہ رہی ہے تو کسی طرح سے رنگ میں بھنگ ڈالا جائے اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے ہم سب کے لیے آپ کے لیے بڑی مبارک بات ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی اور ٹیسٹ میچ ہوا پھر کس طرح کا زبردست ٹیسٹ میچ تھا ہوم کراؤڈ کیا زبردست اٹموسفیر تھا اور پہلے کہا گیا شاید یہ دورہ نہیں ہو سکے گا بنگلہ دیش ٹیم نہیں آئے گی بڑا کچھ ہوتا رہا پھر پاکستان کامیاب ہو گیا کہ بنگلہ دیش پاکستان میں آ رہا ہے لیکن وہ پھر توڑ توڑ کے سیریز ہے لیکن چلیں بنگلہ دیش آیا تو سی پاکستان میں اب یہ ٹیسٹ کرکٹ کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا قدم ہے بنگلہ دیش جیسی ٹیم کا پاکستان آنا اور ٹیسٹ کھیلنا ٹی ٹوینٹی اس سے پہلے ہو گئے اب ایک اور ٹیسٹ ہونا ہے کچھ عرصے کے بعد ہے یعنی غالباً اپریل میں ہے تو اسی طرح سے پھر ایک ونڈے بھی ہے تو پاکستان جس انداز سے یہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس میں آپ نے دیکھا یاسر شاہ آخر میں انہوں نے بڑی اچھی باولنگ کی کچھ عرصے سے فارم میں نہیں تھے اور اسی طرح سے نسیم جو ینگ ہمارا پیسر ہے اس نے بڑی اچھی نسیم شاہ نے باولنگ کی پھر شاہین شاہ آفریدی انہوں نے بہت اچھی باولنگ کی وہ اچھی باولنگ کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ محمد عامر نے اور بہاب بیاز نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے ٹیسٹ ریکٹ سے تو اس کے بعد یہ دو سٹارز میں مل گئے ہیں بیچ میں نسیم کے بارے میں آیا کہ شاید چونکہ وہ باولنگ نہیں کرا سکے آخر میں تو کہا گیا کہ ان کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے لیکن وہ پتا ہے یہ چلا ہے کہ ان کا کوئی مسئل پل ہوا ہے لیکن وہ دو دن میں انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے وغیرہ ہوا ہے تو اچھی ریپورٹ آئی ہے سب خوش ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک اور ریکارڈ آ گیا ہے کہ کم مرترین فاس بودر کی ہیٹرک تو یہ عزاز بھی نسیم شاہ کو مل گیا ہے کہ انہوں نے سب سے کم عمر ہوتے ہوئے انہوں نے یہ ہیٹرک کی ہے بنگلہ دیش کے خلاف ایک انٹرناشنل ٹیسٹ میں اب جو ٹیسٹ چیمپنشپ ہے اور اس میں دوہزار اکیس میں کہا جا رہا ہے کہ فائنل لارڈز میں ہوگا کیونکہ اب یہ بھی متعارف کر آ گیا ہے ٹیسٹ کو مزیدار بنانے کے لیے کہ پوائنٹس ہیں تو اس میں بھی پاکستان کے ایک سو چالیس پوائنٹس ہو گئے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے آگے تف سیریز ہیں تو پوائنٹس پاکستان زیادہ لے اور آگے جا سکے بھی بھارت آگے ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے ہوم کراوڈ کے سامنے کھیلنا نسیم شاہ کے لیے بھی ہوم کراوڈ تھا اور وہ اتنا خوش تھا وہ نوجوان اور ابھی صرف ان کی عمر سولہ سال ہے تو اتنی بڑی انہیں کامیابی سمیٹی ہے تو اللہ کرے کہ پاکستان آگے اور بڑے ہیں اور جس طرح ٹی ٹوئنٹی پاکستان نمبر وان ہے ہمارے پاس ہمارا ٹی ٹوئنٹی کیپٹن اتنا زبردست ہے بابر آزم وہ دنیا کے نمبر وان بیٹسمن بھی ہے ٹی ٹوئنٹی میں تو کپتان بھی ہے اور بڑا اچھا وہ لیڈ کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے بڑے اچھا آگے فیچر انشاءاللہ بہتر نظر آ رہا ہے اور مصبع حلاب پر جو تنقید ہوتی تھی کچھ وہ بھی اب کم ہوگی لیکن آگے امتحان بہت ہیں یہ میچ پر تھوڑی زیادہ لمبی بات ہو گئی کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے یہ کرکٹ پاکستان میں ہر کوئی دیکھتا ہے ہر کوئی اس کا شوق رکھتا ہے اب آگے پی ایس ایل ہے آپ کو پتا ہے اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر اس لحاظ سے ہوں گی جتنے کرکٹ شاہقین ہیں وہ دیکھیں کہ انٹرناشنل کرکٹرز پہلی دفعہ پی ایس ایل پاکستان میں سارے میچز پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں یہ بھی بہت عام ہیں جو میں بات کر رہا تھا سازشوں کی دشمن پھر کس طرح سے کھیل کھیلتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کبڑی ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ بھی بڑا مقبول کھیل ہے اگرچہ کرکٹ کا تو مقابلہ نہیں لیکن پھر بھی یہ بڑا مقبول کھیلے کا بڑی اس میں انٹرناشنل ٹیمز آئی مہیں ہیں آسٹریلیا کی ٹیم ہے امریکہ کی ٹیم ہے کینیڈا کی ہے ایران کی ہے اور دیگر ٹیمیں شامل ہیں تو اب بھارت نے کیا کیا ہے کہ واگا کے راستے ٹیم آئی ہے اور کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا جنام نہیں کہ کسی طرح سے ایک ورلڈ ڈیمنٹ ہو رہا ہے اور بڑا شاندار جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک اچھا ایمیج پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاحت کے لیے پاکستان کو دوزار بیس میں بہتری ملک پرار دیا گیا ہے کئی جرائد کی طرف سے اور اب پاکستان کے لیے جو رسٹرکشنز مختلف مالک نے لگائی ہوئی تھیں چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے امریکہ ہے وہ بھی ختم ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں اور ابھی ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دے دوں کہ پچھلے چند ماہ میں غالباً چھے ماہ میں نواسی ہزار لوگوں نے پاکستان کا ویزہ لیا پاکستان میں آنے کے لیے جو بڑی تعداد ہے اور پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ان لوگوں کی تعداد جو پاکستان آنا چاہتے ہیں تو یہ سیاحت کو پاکستان میں فروغ مل رہا ہے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کھیل جو ہیں سپورٹس ایونٹ خاص طور پر انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹ یہ بہت اہم کردار اس میں ادا کرتے ہیں اب بھارت نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ جناب یہ کبرڈی جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کو اس نے بددام کرنے کی کوشش کی ہو یہی نہیں یہاں تک ہوا ہے کہ اب جو دہلی میں الیکشنز ہوئے ابھی وہ ہار گئی ہے بی جے پی اور بڑے اہم الیکشنز ان کو کہا گیا تھا اور دوسری جماعت جیت گئی ہے اب اس میں بڑی نفرتیں پھیلانے کوشش کی بھارتی حکومت نے اور ان کے وزیروں نے اور سارا کچھ کیا گیا بہت سی عجیب وغری باتیں ہوئیں سارا کچھ نفرت کی باتیں ہوئیں اس کے باوجود وہ ہار گئے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے وہ جیتے ہیں گے کشمیر میں جو کرفیو ہے اس میں انہوں نے نرمی دکھانے کوشش کی لیکن وہ کوئی نرمی انہوں نے نہیں کی صرف دکھانے کوشش کی کہ ہم انٹرنیٹ کو چھتک بحال کر رہے ہیں اس میں سرکس بحال کر رہے ہیں کوئی چکر نہیں پھر وہاں پر کشمیر میں ہرتال کی کال دی گئی تو بڑی کامیاب ہوئی ہے اور اس پر بھی ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوئی ہے کہ ہم نے تو سب کچھ بند کر رکھا ہے اس کے باوجود یہ ہرتال کی کال اتنی کامیاب کے سترہ ہو گئی اس پر بھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے کہ جناب جس نے ہرتال کی کال دی اس کے خلاف ایف آئی آر جو لوگ ان کے ساتھ وزیراعلا رہے محمد مانفقتی ہوں عمر عبداللہ دیگر لوگ وہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ پلٹیکل لوگ وزرعلا سمیت جو صاحب وزرعلا ہیں ان کو قید کیا ہوا تھا اب ان کی قید میں توسیح کر دی گئی ہے تاکہ وہ کوئی سہرائی نہ لے سکیں عدالتی نہ جا سکیں اور بڑا ہی ایک سمجھنے کے جو غیر انسانی قوانی مہاں پر ہیں وہ ان کے اوپر بھی جو ان کے ساتھ رہے ہیں ہر طرح سے ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں ہر بات ان کی مانتے رہے ہیں اور اپنے کشمیریوں کی اممگوں کے خلاف مانتے رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جب یہ سارے کام ہو رہے ہیں الیکشن پھر بھی ہار رہے ہیں کشمیر کنٹرول نہیں انہوں نے سوچا تھا کہ سب ہماری غلامی قبول کر لیں گے وہ نہیں ہو رہا تو اب ایک گھنونہ کھیل جو انہوں نے کھیلا ہے کہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہو رہا ہے ان کا خیال تھا کہ یہ کہہ کہ کشمیر میں دہشتگردی پاکستان کروا رہا ہے پاکستان کو بدنام کریں گے لیکن دوسری طرف پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان تو امن پرسند ملک ہے یہاں دیکھئے کیسے کیسے سپورٹس کے نقاد ہو رہے ہیں انٹرنیشنل سپورٹس ہو رہی ہے دیگر چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان آگے جا رہا ہے سوفٹ امیج پاکستان ان کا بلڈ ہو رہا ہے اور بھارت کا اصل چہرہ اس نے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے تو LOC پر فائرنگ کر دی ہے دو خواتین اور دو بچے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں کل دس شہری معصوم شہری زخمی ہوئے ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں اب مجبوراً پھر پاکستانی فوج کو جواب دینا پڑا ہے اور اس میں ایک فوجی ان کا ہلاک ہو گیا ہے بھارت کا میجر سمیت تین فوجی میجر سمیت تین فوجی زخمی ہوئے ہیں بڑا نقصان ہوا اس میں بھارت کا تو پاکستان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ حالات خراب کیے جائیں لیکن بھارت اپنے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے کیونکہ انٹرناشنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے اور معیشت بھی ان کی تباہ حال ہوتی چلی جا رہی ہے وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں اس کو سمال لے گی نہیں ہو رہا اور انٹرناشنل امیج خراب ہو رہا ہے تو پاکستان کا انٹرناشنل امیج بہتر ہو رہا ہے وہ اس سے نہیں بھارا اپنا تو حال یہ ہے کہ انٹر نائنٹین ورلڈ کپ کرکٹ کا وہ ہارے ہیں ورلڈ کپ کا گھننے کا بنگلہ دیش سے اور بنگلہ دیش سے بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے بھارت کے لیکن یہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے شہریت ہی نہیں جا رہی ہے لوگوں سے اور اس سے بنگلہ دیش سے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی دفعہ ورلڈ چیمپن بنی ہے انٹرنائنٹین ورلڈ کپ میں تو وہاں پر لڑائی ہو گئی ہے بقاعدہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ وہ لڑکے لڑ پڑے ہیں کیونکہ اتنی نفرت وہاں پر نوچ والوں پھیلا دی گئی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے کہ جی مسلمان ہیں ان سے بھی لڑو اور وہاں پر بڑی مشکل سے بیچ بچاو کرائیا گتھم گتھا ہو گئے یہ انٹرنائنٹ ورلڈ کپ بھارت ہار گیا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش پہلی دفعہ کس طرح جیت گیا ہے اور ادھر پاکستان میں بنگلہ دیش کی ٹیم آئی انہوں نے انتظامات پر بھی خوشی کا احضار کیا بڑے اچھے محول میں میچز ہوئے بڑے بھرپور میچز ہوئے ٹیسٹ ریکٹ بڑی زبردست پاکستان نے جیتی ہوم کراؤڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ورنہ یہی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں جی پاکستان ہو ہو کوئی اچھی ٹیم نہیں ہے بھئی ہوم گراؤن کا ہر کوئی ایڈوانٹیج لیتا ہے ہر ٹیم بھارت ہو دیگر ہو ہر کوئی ایڈوانٹیج لیتا ہے پاکستان کو ایڈوانٹیج تھا ہی نہیں کبھی اس کے بابجود مصباح ہولاک جب کپتان تھے تو پاکستان دنیا کی نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بنا بھی بہت بڑی چیمنٹ تھی پاکستان کی تو انشاءاللہ آگے چل کے پاکستان اور اچھیف کرے گا ابھی پی ایس ایل کا انعقاد جو ہے یہ بھی بڑا زبردست ہوگا اور دشمن جو ہیں اس سے اور پریشان ہوں گے اور زیادہ گھبرائیں گے خوف زدہ ہوں گے کہ پاکستان کیا ہو رہا ہے وہ ہوتے رہیں پاکستان کو یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ایمنٹس ہوں انٹرناشنل ایمنٹس ہوں کھیلوں کے مقابلے ہوں باہر کے پلیئرز پاکستان آئیں اچھا ایمج پاکستان کا لے کر جائیں اور وہ بھی ظاہر ہے وہاں کے لوگ بھی یہ میچز دیکھیں گے اور پاکستان کے حوالے سے کچھمج ہوگا اور پاکستان اس سے بہت زیادہ سیاحت کے حوالے سے بھی سپورٹس کے حوالے کھیلوں کے حوالے سے اپنے انٹرناشنل ایمج کے حوالے سے بہت کچھ گین کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی طرح پاکستان میں اچھے ایونٹس ہوتے رہیں اور یہ پاکستان میں جو امن ہے یہ مزید آگے بڑھے یہ اسی وجہ سے اس طرح کی ایونٹس ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے منومان کی صورت عالمی اتنی بہتری آئی ہے تو پھر بنگلہ دیش نے یہ سوچا کہ اچھا پاکستان میں آتے ہیں پہلے وہ گھبرائے ہوئے تھے ٹی ٹرینٹی سی لکھ سے بعد مزید وہ ریلاکس ہوئے اور پھر وہ ٹیسٹ کھیلنے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے کہ باقی ٹیمیں بھی انٹرنیشنل ٹیم سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش آئی ہے اور ٹیم بھی انشاءاللہ پاکستان آئیں گی تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستانیوں کو سب کو اپنے زمان میں رکھے اس ملک کو اس وطن کو پیارے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے ضرور اپنی دعاوں میں اپنے وطن کو بھی یاد رکھا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات